یہ غازین ٹیپ ہے جو پہلے اور اب غیر رسمی طور پر اینڈ ٹیپ یا اینڈ ٹیپ کہلاتا ہے ترکی کے جنوب مشرقی انتولیا ریجن کے سب سے مغربی حصے میں اناڈا کے مشرق میں تقریباً ایک سو پچاسی کلومیٹر اور حلب شام سے ستانوے کلومیٹر شمال میں واقع صوبہ غازین ٹیپ کا دار الحکومت ہے ترکی خوبصورت ملک ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سے ذہین لوگوں کا مسکن بھی ہے ویسے تو ترکی کا نام سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں اور تغرل ڈرامے کے مناظر گردش کرنے لگتے ہیں مگر کوئی اور بھی ہے جس نے اکیس سال محنت کی اور لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنا دیا آپ دیکھ رہے ہیں وی او ایف ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ہماری ہر معلوماتی ویڈیو پہنچ دی رہے لوتھر جارج اٹھائیس جنوری انیس سو پانچ کو ترکی کے شہر غازین ٹیپ میں پیدا ہوں کوئی نہیں جانتا تھا یہ لوتھر اپنی اس ایک ایجاد سے دنیا بھر کو زندگی بھر کے لیے اپنا محتاج بنا لے گا انیس ساٹھ میں لوتھر جارج نامی ایک امریکی نے بینک کو گراف ایجاد کی یہ ایک ایسی مشین ثابت ہوئی جس نے لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنایا اور با آسانی رقم منتقل کرنے اور نکالنے کے قابل بنایا اور دنیا آج اس مشین کو ایٹی ایم مشین کے نام سے جانتی ہے پہلا ایٹی ایم جون نائنٹی سکسٹی سیون میں انفلیٹ لنڈن میں بارکلے بینکی ایک شاق میں لگایا گیا اس کی ایجاد کا سہرہ جان شیفر بیرن نامی ایک برطانوی موجد کے سر ہے جہاں یہ ایجاد لوگوں کے لیے بہت سی آسانیاں لے کر آئی تھی وہیں شروع شروع میں سارفین ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ دس ڈالر ہی نکال سکتے تھے امریکہ میں ایٹی ایم کی تیناتی کا آغاس ڈالاس میں مقیم انجینئر ڈالینڈ ویڈزل نے کیا امریکہ میں پہلا ایٹی ایم 1969 میں نیو یورک کے راک ویل سینٹر میں کیمیکل بینک کی برانچ میں اس نعرے کے ساتھ نصب کیا گیا کہ دو سپتمبر کو ہمارے بینک صبح نو بجے کھلیں گے اور پھر کبھی بند نہیں ہوں گے 1970 میں ایک برطانوی انجینئر جیمز گوڈ فیلو نے ذاتی شناختی نمبر یعنی پن کوڈ کا تصور پیش کیا جو سارفین کی شناخت کا ایک بہترین طریقہ کار ثابت ہوا اس طرح سیلس سرویس بینکنگ کی ترقی اپنے سنہرے دور میں داخل ہو گئے امریکہ نے 1977 میں ایٹی ایم نمبروں میں بڑے اضافتہ مشاہدہ کیا تو سیٹی بینک نے نیو یورک شہر میں مشینوں کو نصب کرنے کے لیے ون ہنڈرڈ ملین ڈالر سے زائد کا وقت نے ایٹی ایم مشین کے استعمال میں بیس فیصد اضافہ اس وقت ہوا جب برفانی طفان نے شہر کے تمام بینکوں کو اپنی شاخیں بند کرنے پر مجبور کر دیا 1977 میں ایک امریکی سوفوئر ٹیکنالوجی کمپنی نیشنل کیش ریجسٹر نے NCR موڈل 770 کا آغاز کیا ایک آسان کام کرنے والا ایٹی ایم جس نے بینکوں کو 24-7 خدمات پیش کرنے کی اجازت دی 1980 کی دہائے میں متعارف کر آیا گیا نیا موڈل ایٹی ایم 5070 زیادہ قابل اعتبار لچکدار اور گاہکوں کے لیے دوستانہ ثابت ہو 1984 تک دنیا بھر میں نصب ایٹی ایم کی کل تعداد ایک لاکھ تھی 2018 تک دنیا بھر میں تین ملین سے زیادہ ایٹی ایم کام کر رہے تھے کنسلٹنگ فرم رٹیل بینکنگ ریسرچ کے مطابق یہ تعداد 2021 تک چار ملین سے تجاوز کر گئی 21 سدی کی پہلی دہائی میں جدید ترین ٹیکنالوجیز اور سلمنگ ڈیوائسیز کے لیے ایٹی ایم فراؤٹس کی تعداد میں اضافہ دیکھا گیا ایک قدم آگے رہنے کے لیے بینکوں نے ایک ایسا سوفٹویر کیار کیا جو لیندین کے ڈیٹا میں بے ذابطیوں کا پتہ لگاتا رہے تاکہ غیر قانونی سرگرمیوں کے طرف بھی لوگ دھیان کر سکتے ہیں یہ بات سچ ہے کہ 21 سدی میں ڈیجیٹل بینکاری مقبولیت حاصل کر رہی ہے ایٹی ایم سے موبائل بینکنگ اور انٹرنیٹ بینکنگ سے مستقبل قریب میں ایک آرہ بینکاری اور نئی ٹیکنالوجی کا نظام سامنے آتا ہونا در آرہا ہے یہ تھی ہماری ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں